اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم تمہاری بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو ان آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کے ساتھ جنت میں رکھا تھا ہاں حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود کی وہ روایت جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور پھر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے گھومتے پھرتے تھے لیکن اجنبیت محسوس کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا آپ کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو تو انہوں نے کہا میں عورت ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے حضرت حووہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی راحت اور سکون کے لیے پھر فرشتوں نے حضرت آدم کا امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا حضرت آدم سے کہ ان کا نام کیا ہے حضرت آدم نے بتایا حووہ کہا کیوں حووہ نام رکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا اسی لیے اس کا نام حووہ رکھا گیا کیونکہ ان کی تخلیق زندہ انسان سے کی گئی لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت حووہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے چھوٹی پھسلی سے پیدا کیا جو ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں آتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی